یہ بیان چل رہا ہے حضرت جی مولانا صاحب کا کہ اللہ کے راستے میں ہم اپنا وقت کس طرح لگائیں اور جو ہے کس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دین کی محلت کریں تو آئیے ساتھی اور ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں حضرت جی مولانا صاحب کا یہ بیان حضرت جی اس بیان کے اندر کیا فرما رہے ہیں کس طرح اللہ کے راستے کی محنت کری جائے آپ اس کو دعوت دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک فرد کو لے کر بیٹھے رہے ہماری طبیعتیں انفرادی دعوت میں نہیں چلتی اجتماعات کی کسرت نے بیانات کے شوق نے انفرادی دعوت سے بہت روکا ہوا ہے بلکہ انفرادی دعوت ایک نظر میں حل کا کام بن گیا ہے حالانکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں بنبی کی طرف جب آپ دعوت دیتے ہیں اور جب آپ صاحبہ کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں یہ دو موقع اللہ تعالی کی طرف سے توجہ خاص کے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ جب کسی کام میں انتظام غالب آ جاتا ہے مقصد اور اصل کام مغلوب ہو جاتا ہے جب کسی کام میں انتظام غالب آ جاتا ہے تو مقصد مغلوب ہو جاتا ہے کام کا انتظام اور اجتماعی کام اگر انفرادی دعوت سے زیادہ اہم سمجھے جانے لگے تو فتنے پیدا ہوں گے اس لیے کہ سب سے زیادہ حفاظت اور تربیت اور ترقی کا جو بنیادی سبب ہے وہ انفرادی دعوت دینا ہے حالکہ اسلام میں فتوحات شروع ہو گئی تھی لیکن صحابہ کبار صحابہ انفرادی دعوت کا معمول نہیں چھوڑتے تھے انفرادی دعوت کا معمول نہیں چھوڑتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے پینے کے لئے پانی مانگوایا بلکہ وضو کے لئے پانی مانگوایا پانی بہت عمدہ تھا فرمایا کہ یہ اتنا عمدہ پانی اتنا سوندھا اتنا میٹھا پانی کہاں سے لائے ساتھیوں نے گاہو منین یہاں ایک یہودی بڑھیا ہے اس کے ایک گھر سے لائے ہیں ممر رضی اللہ تعالی عنہ فوراں اٹھ کر چلے اس کے گھر گئے اس کو جا کے اسلام کی دعوت دی بہت بڑھی عورت تھی بہت بڑھی اسلام کی دعوت دی اس نے کہا کہ میری گدی کے بال سفید ہو چکے زندگی میری ختم ہو چکی ہم نے کیا اسلام لائوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعوت دیتے رہے اور وہاں سے یہ کہہ کر آئے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اس تک دعوت پہنچا دی میں عرض کر رہا تھا کہ انفرالی دعوت کا معمول وہ ایک ایسا بنیادی کام تھا کہ ساری فتوحات سارے مشاغل مسلمانوں کے تمام امور کی تمام امور کو دیکھنا ان کو حل کرنا ہم امنین میں خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اقامت اور نماز کے درمیان بھی اقامت اور نماز اس درمیان بھی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امور پر مشغول لیتے تھے یہ تھا مشغول آدمی لیکن انفرالی دعوت سے کوئی مستغلی نہیں تھا تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بنیادی سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن قیسان کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی کوشش پر رحم آ گیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حکم بن قیسان اسلام نہیں لائے گا آپ اس کو میرے حوالے کریں میں اس کو قدل کروں تاکہ یہ جہنم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے حضور فرماتے ہیں میں نے آپ کی خیرخواہی میں یہ بات کہی تھی لیکن آپ نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن قیسان اسلام میں داخل ہو گئے آپ نے فرمایا اے عمر اگر میں تیری بات سن لیتا اور تُو اپنا کام کر گزرتا تو یہ آدمی جہنم میں جاتا اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا میں عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت ایک وہ بنیادی سنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اور اللہ کی طرف سے مدعو کی ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے انفرادی دعوت انفرادی دعوت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم اور بنیادی سنت ہے کہ اپنا مزاج عمومیت کا بناو مزاج عمومیت کا بناو عمومیت میں رہنے والا آدمی ہمیشہ ترقی کرے گا اور فتنوں سے محفوظ رہے گا عمومیت میں رہنے والا آدمی ہمیشہ ترقی کرے گا اور فتنوں سے محفوظ رہے گا اور عمومیت کے لیے سب سے بنیادی کام وہ انفرادی دعوت ہے عمومیت کے لیے سب سے بنیادی کام انفرادی دعوت ہے کہاں معراج کی بلندی اور کہاں طائف کی پستی اور وہاں کے حالات یہ بتلایا گیا ہے کہ کام کرتے کرتے کہیں پہنچ جاؤ لیکن انفرادی دعوت وہ ایک دعائی کے لیے غزہ کی حیثیت رکھتی ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا جو حضرت علامہ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ حضرت کے رفیق خاص اور سب سے زیادہ حضرت کو سمجھنے والے ورنہ منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ ورنہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی منشاہ پر غور کرتے تھے کہ یہ شخص اپنی اس بات سے چاہتا کیا ہے اور واقعی بات یہ ہے کہ ایک عالم کا ذہن ایک عالم کا ذہن ان کی چاہت پر غور کرنے سے ہی اس چاہت کی حقیقت تک پہنچایا کرتا تھا یہ میں وزرگ بات ارز کر رہا اس لیے کہ کسی بات پر اعتراض کر دینا یہ آدمی کی اپنی کم علمی کی علامت ہوتی ہے اعتراض اکثر کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے میں آج کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نے حضرت علیہ نے ملفوضات جمع کیے ہیں جس میں مالیہ صاحب ملفوض نقل کیا ہے کہ میرے نزدیک امت کا یا حال اس وقت کا اس کا تقاضی یہ ہے کہ ان افرادی دعوت کی اہمیت میرے نزدیک اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آ کر جانے لگے جس کے کان میں دین کی بات نہیں پڑی اس کو چاہیے کہ نفل نماز توڑ دے اس کو روک لے اگر یہ ٹھیرنے والا ہے تو پہلے نماز پوری کر لے اور اگر یہ جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نفل نماز پڑے یہ ملفوض ملفوضات میں چھپا ہوا ہے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا خاص طبقہ وہ کام کے تقاضوں کو اتنا اوڑ لیتا ہے انتظامی امور کو اتنا اٹھا لیتا ہے کہ اس کو صبح تشام تک فرصت نہیں ملتی اس کی کہ وہ نبوت کی بنیادی شان اور نبوت کا بنیادی کام کسی کے دروازے پر جا کر اس کو خود جا کر دعوت دے اس کو انتظامی کام کی وجہ سے اس کی فرصت نہیں ملتی اس کی وجہ سے انفراج دعوت کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے عمومی وقت اور عمومی گشت فرمایا کہ یہ ریڑ کی ہٹی ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہٹی کی طرح مضبوط ملکہ مطلب یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی فرق آیا تو پورے بدن میں فرق آئے گا اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے پینے میں پیشا پکھانے میں آپ دیکھا کریں جس کی کمر کی ہٹی کی ایک ڈسک یا ایک اس کا جو ہے ایک ہٹی اس کی سرک جائے تو پورا بدن بیکار بلکل غیر متحرک ہو جاتا ہے انسان حرکت نہیں کر سکتا یہ مطلب تھا کہ یہ افرادی دعوت یہ ایسی قوی اور مضبوط چیز ہے جو کام کے سارے تقاضوں کو اس لیے کہ اللہ تعالی کی جو غیبی نصرت ہے اس غیبی نصرت سے کام چلے گا اللہ کی غیبی نصرت اور خوب غور کیا گیا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں غیبی نصرت کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے دعائی کے لیے ایسے واقعات کا نوزول اور ایسے واقعات کے پیشانہ جس سے غیر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے ایک آدمی کو اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے آپ نے دیکھا آگے بڑھ کر دعوت دی اپنی رسالت اللہ کی توحید کی اس نے پوچھا کون گواہ ہے اس پر صحابہ آپ کے ساتھ تھے عبداللہ ابن عمر خود روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے آپ نے گواہی کے لیے صحابہ کو طلب نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں آپ نے گواہی کے لیے اس دیہاتی کو گواہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کو طلب نہیں فرمایا حالیکہ اس ویلی بات ہے کہ کسی بھی دعوے میں گواہ انسان ہوتا ہے انسان کی گواہی پیش کی جاتی ہے انسان کی گواہی مانی جاتی ہے لیکن آپ کو آپ چاہتے تھے کہ یہ دیہاتی یہ جا کر نہ کہیں اپنی قوم سے کہ فلا فلا اسلام میں داخل ہو گئے ہم بھی ہو جائیں بلکہ آپ نے فرمایا یہ سامنے وادی کے کنارے جو درست کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ساتھیوں اس ویڈیو کے مطالق اس بیان کی مطالق آپ کی جو بھی راہ ہو آپ اپنے راہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کی کیا راہ ہے تو پھر میں لیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئے اپ ڈیٹ کو لے کر جب تک آپ ادرات اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی